بسم اللہ الرحمن الرحیم سن چھاسے ہجری میں عبد الملک بن مروان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا یہ آل محمد سے بہت بغض و دشمنی رکھتا تھا اسی نے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب حسن مسنہ علیہ السلام کو گھر سے نکال کر شہر بدر کیا اور حضرت حسن مسنہ اور ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام سے ان کا گھر چھین لیا جو کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا تھا یہی نہیں بلکہ اسی ملعون نے سن پچانوے ہجری میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دگا سے شہید کر دیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرائز تجہیز و تکفین سر انجام دیئے اور آپ ہی نے امام سجاد علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے والد کو امام حسن علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کیا امام سجاد علیہ السلام نے وسیعت میں امامت امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد کی جن کے بعد آپ امام زمانہ قرار پائے اور امامت کے فرائز کی ذمہ داری آپ پر آئید ہو گئی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چونکہ عالم علم لدنی امام زمانہ اور ماسوں میں ازلی تھے اسی لئے آپ کے علمی کمالات اور علمی کارنامے اور آپ کی علمی حیثیت کی وضاحت ناممکن ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام علم و زہد اور شرف میں ساری دنیا سے فوقیت لے گئے امام علیہ السلام سے علم القرآن علم الاثار علم السنن اور ہر قسم کے علوم اور آداب وغیرہ میں کوئی بھی فوق نہیں گیا حتیٰ کہ آل رسول میں بھی مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے علاوہ آپ کے برابر ان علوم کے مظاہرے میں کوئی بھی نہیں ہوا بڑے بڑے صحابہ اور نمائیہ تابعین اور عظیم القدر فقہہ آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر علم حاصل کرتے رہے علم دین علم احادیث علم سنن تفسیر قرآن علم السیرت علوم و فنون اور عدب وغیرہ کے ذکھیرے جس طرح سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے اتنے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی سے بھی ظاہر نہ ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں بڑے بڑے تابعین نے کہا کہ امام علیہ السلام کے علمی فیوز و برکات اور کمالات و احسان سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا دماغ خراب ہو جس کی طبیعت فاسد ہو گئی ہو اور جس کی بصیرت زائل ہو گئی ہو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم ہیں یعنی علم پھیلانے والے امام علیہ السلام کا دل صاف علم و عمل روشن نفس پاک اور خلقت شریف تھی آپ علیہ السلام کے کل اوقات اطاعت خداوندی میں بسر ہوتے تھے جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جابر میں دنیا سے بلکل بے فکر ہوں کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری اتارا ہوا کپڑا اور استعمال شدہ عورت ہے مومن دنیا کی بقا سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا مومن کو تقوی اختیار کرنا چاہیے سنو دنیا ایک سرائے فانی ہے اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے آج آئے اور کل گئے فرزند رسول باکر القلوم حضرت امام محمد باکر انہی سلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈوکومنٹری ویڈیو کا پانچہ پارٹ تھا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں اللہم سلی عزا محمد وعالی محمد